سورہ اخلاص قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے یعنی قل ہو اللہ احد اللہ صمد یہ صورت ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے اس صورت کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ صورت ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہوگی لیکن اس صورت کے فضائل کیا ہے اس کے دینی اور دنیاوی فائدے کیا ہیں تو وہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے تو آج اس صورت کے بارے میں ایک دنیاوی فائدہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر اس صورت پر اس طریقے سے آپ عمل کریں گے تو دنیا بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے ویسے تو اس صورت کے دینی بھی بہت سارے فائدے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ دس سپاروں کی تلاوت کرے تو صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول یہ تو بہت مشکل کام ہے دس سپارے پڑھنا یہ تو آسان کام نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص جو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت ہے یہ دس سپاروں کے برابر ہے اگر کوئی شخص اس صورت کو تین مرتبہ پڑھ لے تو اس کو پورے قرآن کریم کا ثواب مرتا ہے یہ اس کا دینی فائدہ ہے اور اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہے تو مفاتیح الغیب ایک تفسیر ہے علامہ راضی رحمہ اللہ کی انہوں نے اس تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول میں بہت زیادہ غریب ہوں مجھ پر فقر و فاقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ اخلاص کا ایک آسان سا عمل بتا دیا کہ آپ اس پر عمل کریں آپ کا فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا آپ مالدار بن جائیں گے اور آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ تو سلام کیا کرو گھر والوں کو اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر بھی السلام علیکم کہہ دیا کرو اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرو تو اس صحابی نے اس پر عمل شروع کیا علامہ راضی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس صورت کی برکت سے وہ اتنا مالدار ہو گیا کہ اس کی وجہ سے اس کے جو پڑوسی تھے وہ بھی مالدار ہو گئے تو آپ بھی اس پر عمل کریں انشاءاللہ یہ جو دنیا بھی فائدہ ہے اس کا یہ بھی آپ کو حاصل ہوگا اور ویسے بھی اس صورت کی آپ تلاوت کریں انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا